دوستو ویسٹ انڈیز کے خلاف کل اتنے بجے ہوگا ٹیم انڈیا کا اعلان یہ تین کھلاڑی باہر ہو سکتے ہیں سواغت ہے دوستو آپ سبی کا پھر سی ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف ہونے والے بڑے اس سیریز میں کل اتنے بجے سے ہوگا ٹیم انڈیا کا اعلان اور کون سے ایسے تین بڑے دھرندر کھلاڑی ہیں جو باہر ہونے والے ہیں تو چلیے دوستو اگر آپ بھی بھارتیہ ٹیم کو ایک بہترین ٹیم مانتے ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں دوستو آپ سبی کو بتا دے کہ آئی سی سی ورلڈ کپ 2019 کی سماپتی ہو گئی ہے آئی سی سی ورلڈ کپ 2019 کا خطاب انگلینڈ کے ٹیم نے جیت کر اپنے نام درج کر لیا ہے ورلڈ کپ 2019 کی سماپتی کے بعد اب بھارتیہ ٹیم اگلے مہنے ویشٹ انڈیز کے خلاف اپنا پہلا دورہ کرنے والی ہے ویشٹ انڈیز کے خلاف یہ دورہ کافی رومانچک ہونے والا ہے اس دورے کے لئے بھارتیہ ٹیم کا اعلان کب ہوگا اس کے خلاصے کے خبروں کے مطابق ہو گیا ہے دوستو آپ سبی کو بتا دے کہ 19 جولائی کو شکروار کو ممبئی میں ایک بیٹک ہونے والی ہے جس میں ویشٹ انڈیز کے خلاف اس دورے کے لئے بھارتیہ ٹیم کا اعلان کیا جا سکتا ہے جہاں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ شام 3 بجے سے پہلے 19 جولائی کو ویشٹ انڈیز کے خلاف ہونے والے اس دورے کا اعلان کیا جا سکتا ہے یہاں پہ بڑے بڑے دگج کھلاڑیوں کو باہر بٹایا جا سکتا ہے ویسے بھی انبھوی کھلاڑیوں کو بھی باہر بٹایا جا سکتا ہے اور یوہاں کھلاڑیوں کو ویسٹ انڈیس کی خلاف موقع دیا جا سکتا ہے دوستو ایسے میں آپ سبی کو بتا دی کہ ایسے تین کھلاڑی ہیں جو بڑے ہیں لیکن وہاں باہر ہو سکتے ہیں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ اس دورے کے لیے شروعات اس دورے کی شروعات تین اگسٹ سے ٹی ٹوینٹی میس سے ہوگی اس دورے کے لیے بھارتی ویکیٹ کی پر ایوان بلے باز مہندر سیہ دھوئی جائیں گے یا نہیں اس بات کی ابھی تک پرشتی نہیں ہوئی ہے لیکن خبروں کے مطابق مہندر سیہ دھوئی ابھی اس دورے کے لیے شاید نہیں جائیں گے لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ کپتان ویرات کو لی اور جسپریت بومرہ کو ٹی ٹوینٹی اور ونڈے سیریبز کو لے کر آرام دیا جا سکتا ہے حالانکہ یہ دونوں کھلاڑی ٹیسٹ سیریز کا حصہ ضرور ہوں گے کیونکہ یہ کافی سمجھ سے کرکیٹ کھیل رہے ہیں جس کے چلتے ان کو آرام دینا بے حد ضروری ہے دوستو ایسے میں شکر دھوان پر ابھی بھی سسپینس برقرار ہے ورلڈ کپ 2019 میں چوٹیل ہونے کے چلتے شکر دھوان باہر ہو گئے تھے ابھی اسی بات میں کوئی بھی ادھکارک پشتی نہیں آئی کہ شکر دھوان فٹ ہے یا نہیں اور ویسٹ انڈیز دورے کو لے کر جائیں گے یا نہیں لیکن اگر شکر دھوان کو آرام دیا جاتا ہے تو ان کے جگہ سلامی بلیواز کے روپ میں مینک اگروال کو ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے دوستو ایسے میں پندرہ کھلاڑیوں کے بارے میں بات کی جائے تو کچھ اس طریقے سے ہوں گے بھاردیا ٹیم کے پندرہ کھلاڑی جن میں چین ہو سکتا ہے دوستو ایسے میں شکر دھوان روحیت شرما کیل راہول مینک اگروال سری ایس ایر رشب پنت شبہ مگل حردک پانڈیا رویندر جڑے جا محمد شمی بھونیشور کمار یجویندر چہل خلیل احمد کلدی پیادو اور راہول چہر دوستو ان پندرہ کھلاڑیوں کو شاید ہی ویسٹ انڈیز کی خلاف دورے میں چنا جا سکتا ہے دوستو اب سبھی سے سوال ہے کہ کیا دھونی کو ویسٹ انڈیز کی خلاف اس ہونے والی سیریز میں شامل کرنا چاہیے انہیں ٹیم میں لینا چاہیے کیا اس کا جواب بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں